بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں کئی بھی مجھے سن رہے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے کیونکہ درود شریف سے ہمارے سب مسلمانوں کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت اور آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں تا فرمائیں آج آپ لوگ کے لئے شیخ صاحب سے اجازت والا عمل لے کر آیا ہوں اور یہ ہمارے شیخ صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعہ حور عباسی مدنی نے شیخ صاحب کو اس کی اجازت دی اور اب میں اس کی اجازت سے یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن آج پھر یہ وظیفہ چینل کو سبسکرائب کرے تو آپ کو بھی اس کی عمر بھر اجازت ہے وظائب سے تو یوٹیوب اور فیس بک پیجز بھرے پڑے ہیں لیکن اجازت والے وظیفے بہت کم ملیں گے آپ کو کیونکہ جس وظیفے کی اجازت مل جائے ان کا ریزلٹ بہت جلد آپ اپنی آپوں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ وظیفہ ہے لا علاج مریض کے لئے جس کو ڈاکٹر چھوڑ چکے ہو یعنی ڈاکٹر کہہ چکے ہو کیونکہ مریض کے کچھ آیام باقی ہیں اس کو آپ لوگ لے جائیں اور اس کے لئے دعا کریں تو اس حالت میں آپ نے یہ وظیفہ لگتار کرنا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے آنکھوں کے سامنے ہو اور یہ وظیفہ ایسا کرنا ہے کہ بس آپ اللہ کی ذات کے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تو آجز آ جاتے ہیں ان کو اور سمجھ میں نہیں آتا ان کی ڈاکٹری یہاں تک کارامد ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اللہ رب السماوات والارت کے معاجزے شروع ہو جاتے ہیں اور آج کا یہ وظیفہ بھی آج اسی معاجزے کی کڑی ہے کیونکہ ایک آدمی کو پھپڑی کی بیماری تھی اور اس کے پھپڑے ختم ہو چکے تھے ایک پرسنٹ باقی تھے اور ڈاکٹر کی بس ہو گئی تھی اور گھر پر موت کا انتظار کرتا رہا تو ہمارے شیخ صاحب نے ان کو یہ عمل بتایا کہ یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے پھنا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کرو لیکن اس آدمی کو صرف موت کا انتظار تھا اور اوپر سے صرف اللہ کا آسرہ لیکن وہ یہ عمل چوبیس گھنٹے پڑتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں مکمل صحتیاب ہو گیا اور آج بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا تھا کہ یہ آدمی چند دن کا مہمان ہے لیکن اللہ رب العزت کے کام بھی نرالے ہیں اور قرآن اور آسماء الہی بھی کہ جو بھی یقین اور پختہ ارادے سے کرے انشاءاللہ تعالی فلا پائے گا اسی طرح ایک دوسرا آدمی تھا اور بہت بڑا تھا پچاسی سال اس کی عمر تھی اس کو دل کا مسئلہ تھا اور بیس پرسنٹ دل کام کرتا تھا اور باقی اسی پرسنٹ ختم ہو چکا تھا اور اس کو بھی ڈاکٹر اجازت دے چکے تھے لیکن اس شیخ نے وظیفہ جو دیا تو اللہ کی فضل سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ شیخ کی اجازت بھی سو فیصد کام کرتی ہے کیونکہ یہ اکابر ہی ہمارے انبیاء کا کام سا انجام دے رہے ہیں لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لے اور یہ اجازت والا وظیفہ خود بھی کرے اور ہر قسم کے لا علاج مریض کو بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کروائیں اور سواب دارین حاصل کریں سبسکرائب کرنا لازمی ہے اس کے بعد اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے بہت جلد دیکھنیں گے انشاءاللہ ابھی اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بہوز و حالت میں روزانہ پڑھنا ہے ناغہ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں یا اللہ ہو یا سلام ہو یا قوی ہو ان تینوں اسمال حسنہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا قوی ہو ان کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اچھی طرح پبندی اور پختہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جب وظیفہ ختم کر لیں تو اس کو پانی پر دم کر لیں اور سارا دنوں پانی پیئے اور اپنے اوپر بھی دم کر دیا کریں اور اگر کسی نے اپنے والدہ کیلئے کرنا ہے تو بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی اپنے والد کیلئے بھائی کیلئے بہن کیلئے سب کے لئے کر سکتا ہے لیکن اگر مریض خود کرے تو اثر زیادہ ہوگا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے درود شریف تو ہم ویسے بھی نماز میں پڑھتے رہتے ہیں اور یا اللہ بھی آسان ہے یا سلام اور یا قبیو بھی اتنا مشکل نہیں ہے انپڑھ لوگوں کو بھی سکا دے ثواب میں آپ بھی شریف ہوں گے امید کرتا ہو کہ اس عمل سے آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے گا اگر کسی کو کوئی اور عمل بھی چاہیے تو پہلے تو انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں یا پھر کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ خصوصی اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی